اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال پتی نظرات آج کا شو آغاز کریں گے موسیقار گھرانے سے نہیں آئے آسیاں موسی بولے نا بھی کونسٹ رکھو سر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو بکواس بان دے دیکھو افتاب صاحب ایسی فیصلہ کی تا ہون اپنا کام کراؤ گی اپنا ہی کام کرو یہ ہی کام بہتر ہے چلو اب کیا ہوا ہے بڑے دن آباد ہیں نا دی ماہ یاد آنے کیوں اتنا دن کیا انڈین فلمیں دیکھتے رہوں اے جوگہ تاپ پورے پروگرام چی کو چار پنچ گلہ ہی ہیں نا دی یہ سنجیدہ ہوگا اسے چراتی ہیں نا دی ماہ بشتر کالے خان یہ جو وہ ہارمونیم پہ بیٹھا ہے ہاں یہ کالے خان ہی ہیں کالے خان تم کیا کرتے ہو بسکلی تمہارا کام صرف گانا بجانا ہی ہے اور منگڑا یہ دا پہلا کام ہے سار جی کسون چکالہ منہ جو میں زندگی جو منگیا ہوئے اے مو یہ ہو جا بنا دا اگلے کے دینے اب باجی تسی میتو بیس ہی جیلس ہے کالے خان میرے نالو پندرہ سال بڑھا ہے کالے خان جد پیدا ہویا میرا ہمیں کچھ تیرہ سال روپین لگا کالے خان برک شام کیوں اچھا جی گل سنو میں الیکشن دے بارے بڑا سوچن دیا اچھا جی اکھ بار پڑی دیا دیا کو سمجھ نہیں ہوں دی دس وہاں پلاہ الیکشن کےڑے پاس جان دیا تم نے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں پڑی کہ الیکشن میں لڑکے دکھاؤں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دفعہ واقع الیکشن ہوگا سیلیکشن نہیں ہوگی ہمیشہ یہ کہتے ہیں سارے صاحب صاحب کی کھیال ہے انہیا پارٹیاں کہنا تھیان کدھر جا رہے ہیں چاہتے ہو علاوہ کیا مطلب کہنا کہا چاہتے ہیں کہنا کی کھیال ہے کوئی پارٹی نہیں جیتے گی جیتے گی لیکن یہ جو two thirds لے کر آتی ہیں نا پارٹیاں کے جناب اتنی بڑی مجورٹی یہ نہیں ہوگا اور ویسے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کہا جا رہا تھا کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی ہوا نہیں ایسے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ نواز لیگ پنجاب کے دہات میں کمزور رہے گی وہاں پر man to man الیکشن ہوگا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی ایک شیئر لے گی اس میں آزاد بھی ایک شیئر لیں گے پی ٹی آئی بھی لے گی اور آپ دیکھئے کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک بڑی دلچسپ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اینڈ پی 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 یہ ایک طرح کا سرپرائز ہوگا نواز لیگ کے لیے اچھا جی خان صاحب موسم تبدیل ہو رہا ہے ایک شو پکڑا ہے میں نے اور بھائی دی ٹھیک تھا کھو اپنی گورنٹ آرہی جناب اپنی گورنٹ یعنی پیپلز پارٹی جی جناب آج کل تم پیپلز پارٹی میں ہی ہو نا فیلال اوٹھیں یہاں میں نے کڑاہ نا دینا ہوتھیں پیپلز پارٹی تو یاد آیا ناگی کتے آرہ توڑا بھائی سچیر میں اباہ رکشن قرائے دے رہا ہے ناگی آئے اوہ اے جی رکشن دے وچ بیٹھا ہے اے آجائے توڑا ہے میں پریشان ہو جاننا ہے چودری پر صاحب نو سلام سلام علیکم صاحب نو سلام کر لیا کر لیا چلو ان سورے جاگے بکا بابا جی اگر ریکھا جاوے تو اکترہ مسو رہی آیا انہوں نے انہوں نے تو انہوں نے ماں یاد نہیں آئی جو جی نے گالے گی تھی میں نے نانی یاد آئی حسنہ جوکی رہے خان سب کوئی ریاض پانی نہیں کر رہے کوئی گانہ چانہ نہیں گا رہے چیدری آئی تھی سیاست سیاست کھیڑ رہے ہیں کہ انجھے کی بین رہے ہیں سیاست دھا ان سے پوچھو یہ دو پولٹیشنز ایک بہت تگڑا انیلیسٹ آپ کے پاس آکے بیٹھ گیا ہے اس سے پوچھو میں ان چوکی لیایا ہے وہ تگڑا ہے بھئی انیلیسس کا اپنا وزن ہوتا ہے انیلیسس کی اپنی طاقت ہوتا ہے یہ دیچہ صرف انیلیسس دہی وزن ہے اکھاں صاحب ہو مانا خیری میری چکڑا بندہ تسی بے سملا کرو یہ دیتا انہوں نے سمسن نہیں ہونی میں دست دا اسی آکسی نے سورجا اسی آکسی نے دست دے گا میں خیری میری ٹوٹ لینہ انہیں دست دیتا انہوں نے دست دے گا لیکی انہوں نے دست دے گا میں گھوٹا بہن جن دا بھائی وی جن دا ہے تا رضائی جو بھی پائے جن دا ہے انہوں نے مطلب یہ ہے انہوں نے کھاسا ہوں سمجھ نہیں آرہی انہیں سمجھ آگئی ہے اسے کہنا کہ کھوٹا ویک کے بیٹھ اندھا ہے وہ کہہ رہے نا ززائی چیز بھی بیٹھ اندھا ہے اے ہو جو میں دے گرمیاں جاگ سے کھنڈے ہوتی ہے اصار آس لوگ دونوں اصار دا پیپوڈ ڈوڑو او دا مطلب ہے سر میں ناگی کے پچھلے ہفتے کے تفسرے سے اگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ پیک اپ ہو جائے گا یہ ان کا اپنا تفسر ہے لیکن تفسر ہے تو ایڈا نہیں ناگی صاحب کہہ رہے ہو سکتا ہے ٹھیکی ہو اچھا میں پہلے دیگالت اگری نہیں سکردہ انہوں نے ہلکا ہلکا میں بھی کرن لگتا ہے کیوں کیونکہ پیپوڈ پارٹی دے آر بھی چنگے نہیں ہیں اصار نا پیپوڈ پارٹی دے آر چنگے نے تیرنے نواز لیکھ دے تیر دوگے ہی جاؤنے سر میں مری جا رہے نے دوگے پاڑو پاڑو مری جاندے انتے نے باچ کوئی اٹاک جلا جاندہ ہے کوئی اڈیارے تو کوئی لان دیو آگ جاندہ ہے انہا گیر کی چوئیانو نا بچے تاگہ بان کے گلیج گھیڑ رہے ہوں اور اس پر شیخ رشید نے خوب کہا ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی انشورس پالیسی ہیں یقیناً ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب تو اخبار میں بھی آگیا ہے ہم نے تین دن پہلے تذکرہ کیا تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایان علی بس ایسی چلی گی یہ شرجیل میمن بڑے ارام سے سکون سے واپس آکے بیٹھ گیا پھر حامد قازمی کا کیس آپ اس تفصیلی فیصلے پر نظر تو ڈالیے کیا شاندار وہ فکرہ ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ایف آئی اے فیلڈ ٹو پروف دا کیس یعنی ایک بھی قابل ذکر گواہ پیش نہیں کرسکے دو بلکل فریولس سے فلمزی سے گواہان آپ نے پیش کیے اس کا مطلب یہ ہے ادم پیروی میں نے یہی گزارش کی تھی ادم پیروی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوسرے کو oblige کرنے کا سارے تینوں بے گناہ آسان ہے اچھا قسم چاہو دری یہ تینوں بے گناہ آئے نو ہاں جی قسم اٹھا دے بات ختم اب میں ذاتی طور پر اس کیس کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا میری گال سنو میں سمجھیا کرو دھر دھر ناگی ناگی صاحب میں نے تو اڑی ساریاں گلندی سمجھ آرہی پر ایک گلدی میں نے بالکل نہیں سمجھ آرہی میں بھلو ایران آنا تینوں واقعی دے سمجھ کی میں آگئی اچھا جی کونسی بات کی سمجھ نہیں آرہی سر سمجھ اس بات کی نہیں آرہی اگر نواز شریف کی چھٹی زرداری کی بھی چھٹی تو ملو کون چلائے گا فوج نہیں نہیں اگر خدا نہ خواستہ مارشاللہ آنا ہوتا تو اس رات آ جاتا جس رات امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کی باتیں ہو رہی نہ صرف یہ کہ امپائر خود نہیں آیا اس نے انگلی بھی نہیں کھڑی کی تھی وہ موقع دینا چاہتے تھے موقع دیا گیا لیکن انتہا ہوتی ہے ہر چیز کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں نہیں تو پھر ملک میں پیچھے اور ہے ہی کچھ نہیں ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو کمپیرٹیو لیگ کلین ہیں بہتر ہیں انہیں موقع ملنا چاہیے الیکشنز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نواز لیگ الیکشنز ہی نکل جائے گی پیپلز پارٹی کو نواز لیگ کو پورا موقع ملنا چاہیے اگلے الیکشن میں اگر یہ کسی جوگے ہیں تو انہیں پھر جیتنا چاہیے اگر کسان پھر انہیں ووٹ دیتے ہیں تو پھر یہ ان کی خوشکسمتی ہے انہیں آنا چاہیے اور پھر کسان خاموش بیٹے رہے پر بیسے کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ پولٹیکل چینج آ جائے بغیر الیکشن کے بغیر الیکشن کے تو کوئی چینج ہوگی نہیں وہ تو میک شفٹ ارینجمنٹ ہوگی الیکشن کے ساتھ حالات بدلتے ہیں اور الیکشن ہو جیسا ستر میں ہوا تھا جس میں بھٹو جیتا تھا ادھر اور ادھر جیتا تھا شیخ مجیور امان اس طرح کا الیکشن ہو جس میں کوئی اس طرح کی حرکتیں شامل نہ ہو کوئی پری الیکشن پوسٹ الیکشن رگنگ یا ملتی جلتی چیز شامل نہ ہو تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کون آتا ہے اچھا کیا کون آتا ہے کون آتا کین دا مطلب ہے چیتی جی گال ہے کہ بلاول صاحب آتا کیوں جی بلاول صاحب آرہے ہیں پھر اچھا ادھری ہو دیں ڈبا جس دن گوڑی چڑھا کبا یہ بلاول کبا ہوگیا محابرے کا استعمال کیا ہے محابرے کا اچھا پیپال پالتی الیکشن لڑتی نواز لیک بھی لڑتی پر انان دے سر براہ اتھے کوئی نہیں ہونے دائٹ از نیوز اچھا اس گلدہ میں نے بھی نہیں پتا تمہیں تو خیر بہت سی باتوں کا نہیں پتا چودی تم بسیکلی ایک نالائک آدمی ہو اصل میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ اچھا جی تو ان کے سر براہ کدھر جائیں گے ملکوں باہر بھی تا جاندے ہم دے راندے نو ملکوں باہر کسی وجہ سے جائیں گے نا وجہ بھی بڑیاں نکال آس ہے نا اگر تو تمہارا یہ خیال ہے نا کہ پاناما کے فیصلے سے یہ باہر چلے جائیں گے تو یہ غلط ہے اصار پاناما تاہم ہے صرف نکتہ آغاز ہے واہ 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 نکتہ آغاز اچھا یہ نا دی واہ واہ تو نہیں جانا تیرے وہ گوگال کڈانا چاندے نہیں اچھا یہ تو ہو گیا نکتہ آغاز پھر اور دریاں کا سامنا کرنا پا اسی منیر موج کو اچھا ناگی صاحب بڑی اہم بات بیچ میں رہ گی یہ اور کون کون سے دریاں ہوں گے جن کا سامنا ہوگا سارے ایک تو ہو گیا ڈان لیک اچھا اچھا اس کے علاوہ بسے تو سارے اہی باتیریاں نے پر آج کا لہکانی لیک تبھی کام ماندہ پیا ہے دور دور ناگی ہے بسے ناگی صاحب یہ جو کیسز آپ بتا رہے ہیں یہ سیاسی نویت کے ہیں مطلب ان کا تذکرہ ہوگا ان کے اوپر کوئی عمل درامت ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے سار پرسیکیوشن تو علاوہ بھی سون لگو بہ جو پرسیکیوشن کے علاوہ کیا ہے اچھا نا ڈار صاحب آلی اسٹیٹمنٹ کے رہے تھے کام موکسی ڈار صاحب کون اسحاق دار وہ خالدہ باس دار اسحاق دار کی اسٹیٹمنٹ تو بزاتے خود ایک بڑا لمبا چوڑے یہ ویسے ایک پنڈوراس باکس ہے اس میں تو حدیبیا پیپر میلز آئے گی اس میں تو منی لانڈرنگ کا ایک بڑا لمبا چوڑا ٹریک ہے پورا اچھا میں دلش کہتا ہے دردر اچھا پولٹیکل فورسز کیا آپ کو امر جوتی نظر آرہی ہیں ابرتی نظر آرہی ہیں اچھا چوڑے ہیں در دیان رکھنا اے بڑا چلاک نو چوڑی شجاعت اور چوڑی پرویزلائی اور چادری شجاعت صاحب دا خاص تاورتی ہوئی دردر واجبی سکتی ہے یہ جوڑ گیا ہے نا نال عمران خان تا مور تمہا چافی کے آئے عمران خان کیسے جوڑ سکتا ہے ان کے ساتھ بہت مشکل لگتا ہے اچھا سارے ملکہ بھار ناگی تے یہ اوی لارڈ بائرن جا سالیہ نال کسی اور نو بھی جوڑ اچھا میں نو بچپن چی لارڈ بائرن کہیں دے سارا تر پاڑو پاڑو سارے ہی آئی آنے نو سمجھ تنی آئی گئے ایتے جی ساتھ اور کون شامل ہوگا اثار مشرف نو ہی کسے پاس سے ارجسٹ کرنا ہی نا ہے کہ نا ہی ویسے یہ گروپ تو سارا پرانا ہوا ہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو مشرف کے ابتدائی دنوں میں عمران کافی قریب تھا مشرف کے وہ تو ہستہ ہستہ پھر they grew apart یعنی مشرف عمران چودریز چاند نیک نام لوگ ہو یعنی ان کے ساتھ کچھ نیک نام لوگ بھی شامل ہو کیوں یہ نیک نام نہیں نہیں ہے نا چودری شامل نا اچھا جی یہ ساری کھچڑیاں تو پکتی رہیں گی اور پک رہی ہیں ہر چینل پہ ہر اخبار ہر میڈیا آس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بے یقینی کا گو مگو کا عالم ہے بہت فلورڈ سیچویشن ہے فیصلہ آنے ہی رہا سسپنس بڑھتا چلا جا رہا ہے سار فیصلہ بھی آو ہے کب آئے گا اتنی دیر سے سن رہے ہیں آو ہے آو ہے کب کتنی دیر اور رہتی ہے اور قدو ہوئے گی ان سے پریڈ بھی لانگ گئی ہے ان سے پریزنٹ سامنے توپ بھی لانگ گئی ہے باس بزرگو آئے آخری ہفتہ جا رہا ہے مہارچ دائے یہ دیر کام پایا جانا ہے پوری لینچ ہوگا تو بزرگو کٹ لے باقی ٹھیک اچھا جی کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ دو ہفتے آپ فیصلے کی امید نہ رکھیں ہو سکتا ہے اپریل کا پہلا ہفتہ فیصلہ آجائے باہ جی نیڑے تیڑے ہی کام ماہ ہے نیسے سر یہ کیس جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اسغر خان کیس کی یاد نازہ ہوگی بلو فیصلہ متوکہ ہوسی آ دو چار اپسے واد کی تگاٹ کی اس ویرے سارے سیاسدانہ میرے بھولے کھلوکتے ہونے نہیں یہ دکل فیصلہ پچھے ہویا کی یہ سچی پچھے کہ مہتن وہ بھی دات سکا پر میں انہوں اجازت کائی نہیں میرے ترہ جدے ہو گئے نو اپنے تکینڈا مقصد ہے اے ہجی بندینے بیس میں بیسہ نہیں کرنے چاہیدہ باہ سدھی ساویں ہاں کرنے چاہیدہ اپنے تکینڈا مقصد ہے اگی سمید اٹھا ناگی اٹھا اپنا گھبرنا مان امراسیاں تکارا کو پارلیمنٹ نہیں امینو سپیکر سمیدہ آیا نہیں بانو ہائے ہائے کی ہو گیا آیا نہیں آیا اسلام علیکم جی والیکم سلام کی حالا گاسلیے ٹیک آیا ایک منٹ اٹھے تو اٹھے جاؤ تاڈیا سے پارلگ گوشت لے آیا آج فیر کمالے جی فوت ہویا آہے تا اندسیا دے جی پپٹ دا چلیس ماں سی جس پپٹ دا چلیس ماں سی نا انہیں آپ پکایا چھار دیا باندھا رو سی سی تاڈیا نال کیا باننے نو کی ہویا آپ کی وجہ سے جمی پای جو اندھی واپس چلے گئے ہیں اپنے جمی ہاں جی وہ مجھے لے کر فلم بنا رہے تھے اے زہر ہوئین دیکھو کی قسمتہ کی تھے پیسہوں نے برباد کرنا سی ہائے ناگی صاحب کی حال لے تاڈے میں آتے تاڈی اڈی وڈی فہنہ میں تاڈوں کی دسا ناگی بھی گیا ناگی صاحب میں سالن تاڈی خدمت پیش کرنا چانی ہاں بہن ہوئی ہے تیرا اے تم ملے داری خریاب کرن رہی ہے کاثری ہے لے آزے میں سالن اوہ کاثری ہے چل سنا میں آتے پاننوں نے مشکلہ لے آکی آئیاں اللہ خیر کے لے بڑا کوڑی تو آئیر گموں کر کے بیٹھی آئیے آفتاب صاحب آپ بتائیں میرا فیوچر کیا ہے میں کیا کر سکتی ہوں بہی فیوچر کا میکمہ ناگی صاحب کا ناگی صاحب آپ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں جیڑا تیرا دیل کرے تو کار سکنی ہے گال لے بلا کوئی اچھا افتاب صاحب بڑا بندہ کتل کرے تو کمیک سسا ہے ناگی صاحب میں انتے بول دے تو اسی بڑے ہی پیارے لگتے ہو اے جی گال نہیں کری دی اب وہ دوڑ پا ہوئی سڑ دا ہے میرے ناگ اے لپڑا پڑا فوت کی اے لپڑا سالن ساننی چاہید اے نکھواری اے نکھواری اسی کھایا ہے ساں کھا تا لما ہونوں دا ہاتھ لاک بیا ہے اے کھا ساں 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 اما زندگی جی پہلے آرہی ایٹی مشکل نہ اٹھیا اسی رام قرآن اٹھ جان دے ہو اے مار خانی اس گریب کو لوں اے راوی دا ہے پا اسی تونوں اے راوی دا پتا ہے نایے تھکینے بندے میں اس تو دیڑا بیٹھا یار چاہ دری گامان شامان پڑا اے چلیے من دا بھوک لگی کھلیے اے نا دوما دے گھار آک دبا آئی جان اے صلاح یار کھٹتے ہیں کنی بار یا خانون لکنو رگڑا لائے گھر اے تو پیپس مارکی نو خوار کر دینا ہے میرے بیلے سوائے تو پسے ہوئے نہیں اے ادھری یہ دوئے پالکیاں ایک زکے دے دوئے روکنے واہ 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 اے رہے نا دی کوئی ایک کرنسی ہوئے نا ایک پاس تیر بنا لو میں دوئے پاسے شہر واقعی ہر معاملہ تو ڈیل کے ساتھ چل رہا ہے ان کا بلکل درست ہے اے تھے تیر نا کمان مایا اے تھے تیر نا کمان مایا ڈیل دا نتی جھائے شر جیلتے ایان مایا ڈیل دا نتی جھائے شر جیلتے ایان مایا ڈیل دا نتی جھائے شر جیلتے ایان مایا اچھا جی اس کے رائٹر بھی ناگی صاحب ہی ہے جی سرکار دھر دھر ناگی چودری تمہارا بیڑا گھر سمجھو ملنے ساں نا وہ بھی کہا کیا صدقی حالات پر چال دینے آج کل ناگی صاحب نے کافی تفصیلی گفتبو کر لی ہے اب کسی دن آپ ان کے ساتھ علیدہ نشست کیجئے گا جیس دن نشست کرو نا انہانو ضرور چھتے آئے دھر دھر ناگی بانو میں نے نا لی ہوں دیئے بس مور سمجھو ممی دھانے نا لی ہوں چاہلے کہا دی چاہلے کہتا ہے دو نزرات دو نزرات کرے دو نزرات прاند جیسم بلکم بیک وزیر افضل بھی موجود ہیں آج کا یہ گانا ارکسٹریٹ کریں گے خود وزیر افضل جی جناب تیر کول رے نا کین دے ننے نا تیر کول رے نا کین دے ننے نا میرے دل دا دل دا توں اینگر نا کین دے ننے نا تیر کول رے نا کین دے ننے نا تیر کول رے نا نای آن دا توں میلے چین مل جان دا تیر بل چین نای آن دا توں میلے چین مل جان دا مہی وے چن وے تینو ہو رکھی کین دے ننے نا تیر کول رے نا کین دے ننے نا موسیقی جی کرے کول بیٹھی راں بیٹھی بیٹھی میں تک دی راں جی کرے کول بیٹھی راں بیٹھی بیٹھی میں تک دی راں خوشیاں لکھا تیرا مل پیڑا کین دے نے نا تیر کول رے نا کین دے نے نا موسیقی 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 جیسے ہم نے پہلے کئی دفعہ کر رکھا دھوبی کا کتہ یاد نہیں ہم نے کینیڈا کیا تھا دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا کتہ ہے کیا دروازے کے بیچ پھر گھوڑے بیچ کر سونا بیچ کر سونا پہلے میں نے بتایا سر پہلے بہت میں نے کیا کوئی انام انام نہیں ہے تو جرمانہ ہے اس کا جرمانہ ہے یہ جو عرکت آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر سوہیل بخاری کہتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کر سونا کا مطلب ہے کس کے باندھ کے بے فکر ہو کے پھر سوتے ہیں گھوڑے بیچ کر کون سوتا بھی جیب میں آپ کے پیسے بھرے ہوں اور آپ گھوڑے بیچ کر سو جائیں ایک معاورہ ہے کسی کے پھڑے میں ٹانگ اڑانا لت اڑانا اور چیز ہے کسی کے پھڑے میں کسی کے جگڑے میں خام خام اس کا حصہ بننا چاہے چڑھانا چاہے سلا کروانا لیکن کسی کے پھڑے میں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں اچھا پھڑا کوئی لفظ نہیں ہے تنسکرت میں ہندی میں دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے کسی کے پھٹے میں اور پھٹے سے مراد کپڑے جس میں لیرو لیرو ہو جائیں ہٹ جائیں کسی کے پھٹے میں ٹانگ اڑا ہی ہے کسے تو بھی پھٹے جنہا نیڑے بھی نہیں جاڑا مولوی سید احمد دیلوی جو مولف ہیں فرنگ آسفیہ کے ان کا استدلال یہ ہے کہ دراصل معاورہ یہ تھا کسی کے پھٹے میں پاؤں دینا اب ہوا کیا ہوگا اے اصل گلے سیدھی سی بات ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہوگی جھگڑا ہو رہا ہوگا تو ایک شریف آدمی جو بظاہر بڑا خوش پوش آدمی ہے اس نے جا کے صلح صفائی بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی ہوگی ہوگی تو دوہاں نے رہا لگے انہوں کوٹے آئے تو اس غریب کے اپنے کپڑے تار تار ہو گئے ہوں گے اس پر دیکھنے والے نے کہا ہوگا تم کسی کے پھٹے میں چانگڑاؤگے تو یہی ہوگا دیکھنے والے نے پہلے ان کی ہونے کیا پھر ہے جناب ہونہار بروا بروا کے چکنے چکنے پات اچھے توڑی خالان دا نانی کی چپ کر کے بے گئے لدر صاحب وہ صحیح کہہ رہے جو میں جامدیاں سوڑا دے مو تکھے سری محابرہ ہے کہ اس کا وصے اگر آپ اطلب بتا دیں سوائے ناگی کے میرا خیال ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچپن میں ذہین ہے اس کا پتہ چل جاتے ہیں بلکل ٹھئی اس نے تو محابرہ کا مطلب بتایا اور ٹھیک بتایا لیکن اس میں دو بنیادی غلطیاں ہیں ایک تو بروا غلط ہے بروا یہ بگاڑ ہے بیروا کا بیروا بیروا دراصل بیری بیری کا درخت ہے نا تو اس کو یہ رہت لفظی ہے کہ بیری کو بیروا کہا ہوا ہے بیروا تو کسرت استعمال سے بیروا بیروا بن گیا اور چکنے چکنے پات تو ہو گئے نا جی لش گرین چکنے چکنے پات لیکن یہ جو ہونہار ہے زیادہ تر لوگ اس کو ہونہار کہتے ہیں ہونہار یہ ہونہار نہیں ہے یہ ہونہار ہے ہونے والا ہونہار پالنہار مانگنہار مانگنہار جیسے میں نے گوھرنوں کے بھی تو یہ مانگنہار دراصل کسر نفسی ہے اس میں مانگنے والا تو یہ ہونہار نہ کہا کریں ہونہار 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 جیسے نہار مو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں بڑی دیر یہ سمجھتا رہا ہوں کہ ہونہار بچہ وہ ہوتا ہے جو سو سو اٹھتا تو سر آپ کو کب ہوش آیا کہ یہ فکرہ غلط ہے یہ فکرہ نہیں یہ مطلب غلط ہے یہ سکول میں مجھے سمجھ آگی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہونہار بچہ ہے تو ہونہار عام طور پہ ہم اسی کو سمجھتے تھے بڑا جلدی سو جائے اور جلدی اٹھے وہ پاگلی ہوئے نا نہیں نہیں جلدی سونا جلدی اٹھنا یہ تو بڑی نعمت ہے در ویسے اٹھنے کا کیا ٹائم ہونا چاہیے اٹھنے کا اپنے کام کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ مطلب چوکی دارہ کرتے ہیں تو بھر آپ سویں نا ظاہر ہے آپ دن میں سوتے ہیں پھر رات کا کام کرتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے رات سونے کے لیے ہے آپ چاہے تھوڑی دیر کے لیے سویں سویں ضرور سونے کا مطلب آرام کرنا نہیں ہے کیونکہ آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں ہماری سب سے بڑی ٹریجیڈی اپنی طرف سے سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دماغ ہر دوسری تیسری چوتھی چیز کے اوپر یعنی آپ کا پروسیسر جو اندر مایکرو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ آن ہے اس پروسیسر کو بھی آف کریں شٹ ڈاؤن کریں شٹ ڈاؤن کا مطلب ہے ایک تخیلاتی سے کسی منظر کی طرف چلے جائیں جس کا تعلق آپ کے ڈے ٹو ڈے ہیپننگز کے ساتھ نہ ہو کوئی ایک نئی جگہ ہو آپ کو خود سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کہاں ہیں آپ ہوتے پا مشیر آ جوئی اجھے سر تخیلاتی جو ہے کتے جائیے یہ مطلب ہے آپ جیسے ابن بطوتہ کرتے ہیں آپ کسی شہر میں چلے جائے کریں بلکہ کسی unknown جگہ پہ جس سے مطلق آپ کو کچھ نہیں پتا کتے ہونا اغوانستان چلے جائیے افغانستان کے مطلق تو آپ کو بہت کچھ پتا ہے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی جس سے پردے ہل رہے ہیں آپ کے کمرے تو پردے ہل رہے ہیں بس اور اتنے میں آپ کو نید آ جائے گی اللہ دی قسم نہیں آن دی یعنی دینو بیویا کہے گی چور سارا کچھ لے گے انہیں تو تخیلش پیار ہے انی دے جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں شوری طور پہ تو کسی نا وائز پہ نکل جاتا ہوں یعنی سمندر میں آپ کے پاس ایک کشتی ہو اور آپ فل سپیڈ میں اپنے آپ کو موجوں کے رحم و کرم پہ ڈال دیں ماشاءاللہ تو آڈی خوراہ کیسی یہ گی میرے بانی دینے کھا دھائی ساغ ہوئے تخیل کی تلے جائے ہو نہیں یار ساغ کو تو مزاق سمجھتے ہو ساغ تو بہت لا جواب چیز ہے بلکہ آج کل ایک اور ساغ آنے والا ہے کلفے کا ساغ کلفے کا ساغ اور چنے کی ڈال یعنی کہ میرا تخیل ہاتی یہ ہے کہ میں کلفے کا ساغ بیچ رہا ہوں بیچ رہا ہوں سر آج کا شہر آج کا شہر جی پہلی دفعہ ہمارے شو اس شو میں پہلی دفعہ مجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا باو ملکم بیک جی خبر ہے کہ گجرہ والا میں بلی گم ہونے پر مالک نے بینرز لگوا دیئے پچاس ہزار روپے انعام کا اعلان سر یہ کیا کس ہے بلی کھو گی ہے اس کی تو وہ بچارہ تلاش کر رہا ہے یہ تو صرف بلی نہ ملے تو بندہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کلیفورنیا میں ایک صاحب نے بیس ہزار ڈالرز انعام کا اعلان کیا تا بلی کھونے پر اور ایک صاحب کا کتہ کھو گیا اس نے اپنی شادی کی سال گرہ ایک ہفتہ ایکسٹینڈ کر لی یہ تو اپنی اپنی محبت ہے اپنا اپنا ایک تعلق ہے پیٹ کے ساتھ سندھ کی ایک خبر پچھلے دنوں بڑی وائرل رہی کہ ایک صاحب کا مرگا بیمار پڑ گیا جو ہی وہ صحت مند ہوا انہوں نے ایک بکرے کا صدقہ دیا اور جب بکرہ زبا کرنے کا عمل جاری تھا اس وقت محصوف نے مرگا اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور مرگے نے سگھٹ لایا جانوروں کے ساتھ محبت آپ کو بھی ہے تھارے جانوروں کے ساتھ نہیں ہے دفی جو گوا جائے دفی کیوں گوا جائے آئے گے ہیں بیکھیا دفی گوا آئے گا انہوں نے ہاتھی ست گئی دینا لیا پال تو جانورز میں کتا ہے بلی ہے ہر طرح کا جانور لوگوں نے لیزرڈ پالی ہوتی ہے لوگوں نے سامپ پالے ہوتے ہیں ہماری ایک کولیگ ہے ٹی وی شو ہوسٹ کرتی ہے سنگر بھی ہے رابی پیرزادہ اس کے پاس سو سے زیادہ سامپ ہے بیجدے بھی نہیں اب امریکہ میں دیکھیں ایک نئی درد سر ہے کہ لوگوں نے دینجرس آنیملز پیٹس کے طور پر رکھے ہوئے کسی نے چیتا رکھا ہوا ہے کسی نے شیر رکھا ہوا ہے امریکہ میں یہ جو پرابلم ہے اس کی وجہ آپ کو پتا ہے لائن آرڈر ہے یہ ایک دہشت کی فضا رہتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو اس سٹریٹ میں جانے نہیں دیں گے کوئی پتہ نہیں چیتا کسی بھی وقت سٹریٹ میں آج ہے پھر پھر ایسے ایسے بڑے بولی کتے ہیں ایسے ایسے خوفناک گدی کتے ہیں اللہ بھائی یہ کتے گھروں میں رکھنے والے نہیں ہیں مطلب ہے بولی کتہ تو خیر لڑائی کے لیے لوگ رکھتے ہیں لیکن وہ کتنا قد ہوتا ہے اس کا اور اس کی تو باقعدہ آیال ہے یہ جو اللہ بھائی ہے اس کی آیال ہے مین لگتا ہے تھوڑا سا چھوٹے سائز کا شیر ہے کیا نہیں پونکے نا تو شیر ہی ہے آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح کا کتہ جیسے اللہ بھائی ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر چیتوں کو ڈرانے کے لیے رکھا جاتا ہے کتہ جی یہ اتنا خونخوار کتہ ہے چیتے اللہ بھائی کو بڑا ڈر دے نہیں چیتے انہوں اے کے پونکن لگ بندے ہیں بلکہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھائن دے فائنسی کتے ہیں چیتے اتھو لنگڑ نا تے گیٹ اپ چینج کر لنے دے کی مظلو یہ بڑا محبت کرنے لگ ہوتا ہے اللہ بھائی یہ ایک ون مین ڈاگ ہوتے ہیں یہ ایک اپنے مالک سے محبت کرتا ہے وفادار ہوتا ہے اس کا نہ صرف اس کے ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ اس کی پروپرٹی سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن ہر ایرے گیرے کے ساتھ نہیں اور اس پر اگر حملہ کر دے نا ریوڑ کے اوپر بھیڑیے بھیڑیا چونکہ ایک نہیں ہوتا بھیڑیا ہو گیا گیدڑ ہو گئے ہائیناز ہو گئے کتے بھی یہ پیکس کی شکل میں وہ ایک اعلان کرتا ہے اونچی ساری وہ تیرا چودہ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں تو یہ اکیلا ان سب کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان تک دے دیتا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح ڈرائگ کرتا کرتا اس لڑائی کو ریوڑ کو گھر تک پہنچا دیتا ہے باہو تارے ایک ہی شہ بیٹھی ہے ہاں جی آپ کون صاحب ہیں سار میری بلی گم گئی ہے اچھا یہ جو گجران والے سے تشریف آپ لائے ہیں یہ میں حاضر ہوں آجی گجران والا کا نہ یہ لباس ہے نہ یہ ٹائی ہے نہ اینک ہے اور نہ یہ رنگ ہے اور بلی ہے دے خوف تو لوگ گئی ہے اچھا جی انہوں نے بینرز اور پوسٹرز لگا دی ہیں کہ میں پچاس ہزار روپے نام دوں گا جو میری بلی تلاش کرے گا اور بلی نے بھی ذر پوسٹر لائے نہیں انہوں نے کہا جیڑا میں انہوں یہ دیکھو بچائے گا میں انہوں لاکر پہ دیا میں نے اتنا پیار کیا بلی سے اور بلی نے مجھ سے اتنا پیار کیا اور کوئی نہیں ملا پیار کرنے کے لیے آپ نے پچاس ہزار کی بلی لے لی بیس روپے کا سابن کیوں نہیں لے اس دیئے سے نو دولتے جو ہوتے ہیں نا خام خام اب دیکھو بینر چھپواتا پھر رہا ہے تو کیا بنتا ہے تم نے اتنی مہنگی بلی رکھی کیوں آپ بلی رکھیں آپ کی گمے تو پتا چلے یہ میری بلی ہے اور یہ جان سے بھی پیاری تھی یہ جذباتی ٹھیک ہو رہا ہے تمہیں واقعی محبت ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نو دولتا ہے ایسے خام خام شو آف کر رہا ہے یہ تو اللہ کرے ان کی بلی گمے اور ان کو پتا چلے آپ نے آخری بار اپنی بلی کو کہاں دیکھا تھا بلی نے آخری بار یہ نو ایکیا بھی نہیں میرے سے بے پناہ محبت کرتی تھی وہ اور بے پناہ ڈر دی تو بات سنو اگر بے پناہ محبت کرتی تھی تو پھر بھاگی کیوں یہ تو تمہارا خیال ہے نا بھاگی ہے وہ چوری ہوئی ہے اور جن نے چوری کیتا ہے نا بلی انہوں انہیں دوامہ دے چونیاں چوک چوکے کہتی میں تیرے بچے جی بچے ہو جی تیرے پرسنیلیٹی ہے تو کرلے راکھ ازدہے راکھ انڈوہے راکھ لنگور راکھ وہ اسے غیر تو رکھے انہیں میں نے سبھ سبھ اٹھ کے اس کی طرف محبت سے دیکھنا اور اس نے دھر دھر کامنا میں نے مارنگ باگ کے لیے باہر مکلنا انہیں اندھرو کونڈی لال میں نے چھوٹ مر گسے سے اس کی طرف دیکھنا انہیں بانو فائف تے کال ملال پیو دے خان پین داتی آن راکھنا سن اور زیادہ بلی نے آن دے انہوں کیسی پائنا اپنے پانڈے لائدہ کرنا میں نے شام کو اسے سید پہ لے کے جانا اس نے ترسی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھنا اس کا کیا مطلب ہے دو چار اے رو نے لے کے لائے کہ ہیلپ بھی اس نے ہم کاغذ پڑے گی میں نے اسے محبت سے بلانا شین انہیں کو کہنا مر بھی میں نے آفر سے اچانک دھار آنا اور اس نے دیکھ تو ہی کہنا امی باہو اچھا وہ جاری بڑی ڈر گئی سے گئے انہیں کہی آ رہی انہوں باندروان کے بھی دکھا رہا ہے اگر آپ کو وہ نہ ملی تو کیا کریں گے مجھے نہ ملی تو میں خود کشی کر لوں گا اگر مل گئی تو وہ کر لے گی باتی نظرات آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر موسیقی 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 موسیقی